ناظرین کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جس چیز کے ساتھ آپ پچپن سے جی رہے ہوں ان سے محبت ہو جانا اور اسے چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے تب جب آپ کو یہ دنیا جس کے سب رنگینیاں آپ کو چھوڑنا پڑے جب لگنے لگے یہ دنیا فانی ہے اصل میں جو زندگی گزر رہی ہے وہ بیمانی ہے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کے بعد لوگوں کو اپنے مذہب میں وہ اپنایت نہیں ملی انہوں نے اپنا درم تک چھوڑ دیا اسلام کے صداقت اور دین فطرت ہونے کا اور بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ بڑے بڑے مشرقین بھی اس کی طرف چلے آتے ہیں دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں جن میں بہت ساری خوبیاں اور اچھائیاں ہیں اکثر مذہب سچ اور احامی ہونے کے باوجود بھی نہ مکمل ہیں پر اسلام وہ مکمل ذابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کرتا ہے جو لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسلام کے بارے میں ضرور یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے صرف ان کی زندگی کو یکسر بدل ریا اور پھر بھی وہ لوگ اپنی اس نئی زندگی سے سو فیصد مطمئن نظر آتے ہیں اس کو قبول کرنے تک کہ سفر میں ان لوگوں کو کافی مشکلات بھی آتی ہیں پر عظم اور حمد کے بعد ہی آسانیاں ہیں اور بے شک دین اسلام بہت آسان ہے تو ناظرین بتاتے ہیں آپ کو ایک ایسی ہی سفر کی داستان تو ناظرین بتاتے ہیں آپ کو اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چینل 51 کے ساتھ میں ہوئے ہی باب آزی تو ناظرین آپ کو ایسی ہی ایک داستان کے بارے میں بتاتے ہیں جس نے اپنی رنگین دنیا کو چھوڑ کر اسلام کا لبادہ اڑ لیا پرسیفون رزوی کون ہیں ان کی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کیا تبدیلی آئے پرسیفون رزوی کہتے ہیں کہ زندگی ایک بار ملتی ہے کا تصور میرے لئے بیکار ہے اسلام نے میری زندگی بچائی ہے پرسیفون رزوی ایک پارٹی گرل تھی ان کے ویکنڈ اور کلبوں میں گزرتے تھے اور لیکن وہ اس زندگی سے خوش نہیں تھی بتاتی ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا ان کو ایک نئی اور بامقصد زندگی عطا کی گئی ہے وہ کہتی ہیں کہ جب میں نوجوان تھی تمہیں ایک بہت لاپربا اور بہنگم انسان تھی اختتام میں ہفتہ بس پارٹی ہوتی دن اس میں گزر جاتے کلب میں گزنے کے لئے کسی کی شناخت استعمال کرنی پڑتی تو وہ بھی کرتی کون سا لباس زیب تن کرنا ہے پھر پارٹی پر جانے سے پہلے شراب نوشی کلب میں پارٹی صبح چار پانچ بجے تک چلتی جب وہاں سے نکالا جاتا تو کسی کے گھر میں جا کر پارٹی ہوتی رات بھر پارٹی کرنے کے بعد اگلے روز ہو کر اٹھتی تو سردرد ہو رہا ہوتا مجھے یاد ہے میری کہیں بار لڑکیوں سے لڑائی بھی ہوئی مجھ پر جلتے ہوئے سگرٹ بھی پھینگے گئے لیکن جب یہ سب کچھ حد سے بڑھ گیا تو پھر اسے رکنا ہی تھا میں ایسے حالات سے گزر رہی تھی جو جذباتی طور پر بہت تھکا دینے والا تھا میں ان حالات سے فرار کے لیے شراب کا سہارا لے رہی تھی میری زندگی بے مقصد تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں پھر میں مسلمان ہو گئی یونیورسٹی جانے سے ایک سال پہلے میں نے ایک کال سنٹر میں نوکری کی وہاں میری ایک مسلمان سے ہلی تھی جس کا نام حلیمہ تھا میں نے حلیمہ کے ساتھ پہلی بار روزہ رکھا یہ مذہب اسلام سے میری پہلی متبیڑ تھی جب میں نے پہلی بار روزہ رکھا تو میں اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی روزہ تو میں نے خود کوئی چیلنج کرنے کے طور پر لیا تھا میں نے سوچا روزے صرف تیس ہی تو ہیں میں بھی روزہ رکھ سکتی ہوں جب میں نے روزہ رکھنا شروع کیے تو مجھے اس وقت بھی شراب نوشی کرتی تھی لیکن پارٹیوں میں بھی جاتی تھی لیکن پھر مجھے احساس ہوا اور مجھ میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی پھر مجھ میں ایسے خیالات ابرنے لگے کہ میں اس سے بہتر ہوں جو میں اب ہوں ایک مہینے کے روزہ نے مجھے ایک خلاص اور تشکر جذبوں کو جہنم دیا روزہ کے تجربے نے مجھے ذاتی تحفظ کا ایک ایسا پیکش فرام کیا جس کی مجھے اشد ضرورت تھی یہ وہ موقع تھا جب میں اسلام کی طرف راغب ہوئی جب میں بڑی ہو رہی تھی تو ہم بقائدگی سے سنڈر سکول جاتے تھے میرے والدین اور میری بڑی بہن چاہتی تھی کہ مجھے اپنے کیلے کا پتہ ہو میرے والد ایک سیاہ فارم برطانوی شہری ہیں جو ہمیشہ چر جاتے ہیں میری والدہ چاہتی تھی کہ مجھے اپنے کیلے کے بارے میں معلومات ہوں لیکن انہوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا میرے خاندار میں کوئی بھی باعمر مسلمان نہیں ہیں پھر میں نے قرآنی حکمات کی صحیح تشریح کو سمجھ رہے بغیر ہر چیز کتابی انداز میں کرنا چاہتی تھی میں ہر چیز عقیدے کے مطابق کرنا چاہتی تھی یونیورسٹی کے پہلے سال میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق کی تھی اور میں سنجیدگی سے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میں یونیورسٹی سے واپس لیفورڈ میں اپنے والدین کے پاس آتی تھی تو وہ اسلام کے بارے میں میری دلچسپی سے لائم تھے میں نے اس کو تقریباً چھپائے رکھا اور پھر ایک روز کاف پیننگ گھر میں داخل ہوئی تو میں مسلمان ہو چکی تھی وہ کہتی ہیں کہ اس وقت میں اپنے مذہب اور جنات کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتی تھی اور کوئی مجھے اس کے بارے میں سوال کرتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا لیکن اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی دو شراب نوشی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے مسئلہ نہیں بناتی مسلمان کی امیونٹی میں ہر فرد کی اپنی رائے ہے اور ان کی اپنے حدود ہیں لیکن جب بھی نیا سکاف پہنتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے جس سے میرا سینہ ڈام چاہے جب سے میں نے اپنا لباس تبدیل کیا ہے تو میں بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہوں مجھے کوئی نہیں روکتا پہلے جب میں یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو مجھے دس منٹ کی واک کے دوران پانچ بار روکا جاتا تھا اب مرد مجھے بلکل تنگ نہیں کرتے میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میرے فیصلے غلط تھے لیکن فیصلہ یقینا نچانک تھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی دنیا میں فٹ نہیں ہوں میں سوچتی تھی کہ میں مسلمان ہوں اور ایک مخصوص قسم کا لائف سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہی ہوں میرے دوست ایسا نہیں کر رہے تھے بے شک اسلام ایک پرکشش دین ہے اس میں اتنی کشش ہے کہ بڑے سے بڑے بیدین لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے بالوقت کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے چینل فپٹی وان مجھے دیں اجازت اللہ حافظ